بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گزشتہ لیکچر میں ہم نے پی ایچ پی میں ڈیٹا بیس کے ایک ٹیبل سے جتنی انفرمیشن بہا پڑی ہوئی تھی وہ ہم نے ڈسپلی کی تھی سمپل ایک ڈیش بورڈ ڈاٹ پی ایچ پی کے ٹیبل میں اور آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایک ایسا ٹاپک جو موسٹ ویٹڈ تھا جس کا آپ لوگوں کو شاید انتظار تھا کہ ہم اس پیج کو یا کوئی بھی انفرمیشن ایپورٹنٹ پیج ہے اس کو ہم تب ایکسس کر سکیں جب یوزر لاغ ان ہو with correct username and password کے ساتھ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیش بورڈ پہ ہم تب جا سکیں جب یہاں سے لاغ ان یوزر نیم یا ای میل اور password کا correct combination دیں اور sign in پہ click کریں تو ہم ڈیش بورڈ پہ move کر جائیں اور اگر یوزر نیم اور password انکریکٹ دیں تو ہم وہاں نہ جا سکیں اور اگر یوزر نیا اکاؤنٹ create کرنا چاہتا ہے اس کے پاس آلیڈی اکاؤنٹ نہیں ہے تو وہ اس create اکاؤنٹ پہ click کر کے یہاں کے اپنا اکاؤنٹ بنائے پھر وہ یہاں سے login ہو سکے آج ہم نے اس login پیج کے ساتھ کام کرنا ہے جو ہم نے کچھ lectures پہلے سے design کیا تھا اور اس کی logic ہم نے یہ implement کی تھی کہ for the time being ہم نے ایک خود سے ایک array create کی تھی اور اس میں یوزر نیم پاسورڈ کو fix کر دیا تھا اور پھر ہم compare کرتے تھے کہ کیا یوزر نیم پاسورڈ کریکٹ ہیں تو وہ login ہو otherwise وہ login نہ ہو اگر آپ نے already یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا پھر آپ کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہوگا اب ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی اس پیج پہ یوزر ای میل اور password انٹر کرے تو یہ ای میل اور password یہ یہاں انٹر ہو وہ ہمارے database کے table میں stored ای میل اور password سے match ہو اگر یہ ای میل پاسورڈ کو combination correct ہو تو پھر یوزر کو وہ login کر دے otherwise وہ اسے login fail دے دے سو یہاں پہ سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ وہی steps کیونکہ ہم نے database کے ساتھ communicate کرنا ہے تو پہلا step database connectivity database connectivity کے لیے ہم نے already ایک file بنا کے رکھی ہوئی ہے سو جلدی سے اسی کو ہم copy کرتے ہیں اور یہاں پہ paste کر دیتے ہیں سو ہماری database کی connectivity ہو گئی ہمارا جو دوسرا step تھا that was query preparation so ہم query کو prepare کریں گے بالکل اسی طرح سے اور this time ہم query کو یہاں سے لیں گے جیسے ہم as usual پہلے لیتے آئے اس کو میں نے کیا کیونکہ مجھے یہ information ساری select کرنی ہے اور مجھے یہاں پہ یہ اس query میں دینی ہے اب میں یہاں basically ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں یہاں پہ where class لگا کے where email is equal to this email and password is equal to this email جو پچھلے پیچ سے آ رہی ہے comparison کر کے میں چک کر لیتا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو user سے password لیں گے وہ plan form میں ہوگا یعنی 45569 جیسے اس طرح کا کوئی بھی plan form جو ہمیں پتا ہوتا ہے لیکن جو database میں password save وہ hashed password ہے تو ہم اس کو یعنی plan password entered by the user cannot be compared with the hashed password stored in the database so ہم سے پہلے کیا کرنا ہے اس hashed version of password کو unhash کرنا ہے اور پھر اپنے انٹر کیوے password کے ساتھ اسے compare کرنا ہے تو کچھ بھی کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے database سے دو record اب ہم this time select steric نہیں کرنا چاہتے اگر ہم کوئی سے بھی ایک یا دو fields database سے get کرنا چاہیں select کرنا چاہیں تو simply ان fields کے columns کے name لکھ دیا ہے email اور password اگر آپ database سے query کے ذریعے select کرنا چاہیں تو steric کے بجائے آپ simply email لکھیں کاما کے ساتھ password لکھیں یا جتنے بھی columns آپ کو چاہیے آپ ان کے names لکھ دیں from tbl register تو یہ اب اس میں آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو normally ہمارا step تھا mysqli query اور اس query کے بھی دو parameters ایک کون تھا دوسرا qry تھا ہم نے اس کو store کر لیا ایک row کے اندر جیسے ہم نے پچھلے lecture میں کیا تھا اور اس row میں اب ہمارے پاس دو چیزیں ہیں گی یعنی ایک email آئے گا اور ایک password آئے گا سو ہم کیا کرتے ہیں یہاں اس row سے email کو نکالتے ہیں اور اس کو ایک variable میں save کر لیتے ہیں اور اس email کو ہم بجائے email نام دینے کے ہم db email لیا database email یعنی email from database جو database میں get ہو رہی ہے وہ کیونکہ ایک variable ایسا بھی ہے جو already ہم email ہمارا variable ہے جس میں ہم یہاں user سے انٹر کی گئی email جو ہے وہ receive کر رہے ہیں سو اس لئے db email اور email دونوں میں آپ فرق رکھ لیں میں اسی کو copy کرتا ہوں اور یہی چیز second time میں what's going on so db email کے بعد مجھے یہاں پہ db pass کرنا ہے اور یہاں پہ password یہ جو email اور password ہیں یہ make sure کہ آپ کے database کے column کے names ہو email اور password کے اوکے جی سو اب مجھے یہاں جو password ملے گا یا جو db pass ملے گا اس row میں وہ hashed variant ملے گا یعنی یہ والا hashed data ملے گا مجھے اسے unhash کرنا ہے یا مجھے اسے دوبارہ normal plan text form میں لانا ہے تاکہ میں اسے normal database سے compare کر سکوں سو اس کے لئے میرے پاس ایک function php میں available ہے password جس طرح password underscore hash تھا اسی طرح اسی کے ساتھ کا ایک pairing function ہے password verify کا سو میں نے password verify کا function لیا تو اس میں دو parameters required ہوتے ہیں پہلا parameter وہ password جو user enter کرے گا وہ تو ہمیں definitely یہاں receive ہوگا اس input میں تو میں اس ساری چیز کو اب جو ہے وہ delete کر دیتا ہوں because i don't need this تو جب یہ page چلے گا تو یہ post یعنی دو چیزیں user سے receive کرے گا جو post یعنی form جب submit ہوگا تو وہ اسی طرح email میں email آ جائے گا اور password میں user کا password آ جائے گا سو اس password hash میں دو چیزیں required ہوتی ہیں پہلی چیز وہ password جو normal plan form میں آپ کو receive ہو رہا ہے اور دوسری چیز وہ password جس کو آپ نے database سے لائیا ہے اور جس کو آپ نے unhash کرنا ہے سو میں ان دونوں کو verify کروں گا کہ this equals to this یعنی جو مجھے password user سے receive ہو رہا ہے یہ والا اور جو password database سے hashed form میں آ رہا ہے ان دونوں کو match کرے اگر یہ دونوں compare کر کے match ہو جاتے ہیں similar ہیں تو یہ پورا function آپ کو one return کرے گا یا true return کرے گا اور اگر یہ match نہیں ہوتے یعنی miss match ہوتے ہیں تو یہ zero یا false return کرے گا سو اس case میں ہمارے پاس یہاں پہ false آ جائے گا سو اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ simply ان دونوں چیزوں کو compare کر سکتے ہیں کیسے یعنی یہاں پہ ہم دوبارہ سے if کی condition لگائیں اور یہ چیک کریں کہ if email جو user enter کر رہا ہے وہ برابر ہے اس email کے جو database سے ہو کے آ رہی ہے this one and دوسری condition بلکہ ابھی ایک اور کام بھی کرنا ہے ہم نے sorry for that اب بھی ہم نے یہ کام کرنا ہے یہاں پہ this one یہ دو چیزیں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم نے دوبارہ سے database میں query apply کرنی ہے اور this time یہ چیک کرنا ہے کہ یہ دونوں email اور password کا combination جو ہے یہ correct ہیں یا نہیں ہیں آپ نے یہ دوبارہ سے copy کرنی ہے دونوں کام کر سکتے ہیں آپ یہ جو میں already کر رہا تھا یہ بھی طریقہ ٹھیک کی تھا sorry for that let's do that email db email اور and یہ جو password ہے that is also equal to the password یا simply جو کہ true یا false return کرے گا یہ والا تو ہم اس کو یہ پہ as it is لگ دیتے ہیں اب اگر یہ one ہوگا تو true consider ہوگا zero ہوگا تو false consider ہوگا اور اس پورے expression کا result یہ بھی true یا false آئے گا تو یہ بھی true اور یہ بھی true تو overall condition true ہوگی جب overall condition true ہوگی تو اس کا مطلب ہمارا جو login ہے وہ successful ہونا چاہیے else اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک condition false ہوگئی تو یہ login fail ہونا چاہیے so ابھی جب login ہو جائے تو یعنی condition true ہو جائے login php کے script میں next page پہ move کرنے کے لئے simply location اور dashboard .php یعنی اس page کا نام اور address یا reference دیں جس page پہ move کرنا چاہتے ہیں اور اگر یہ login false ہے یا fail ہے تو دوبارہ اس کو اس page پہ move کر دیں جس page پہ ہے یعنی index .php پہ ہی move کر دیں اب اس line کی بھی ضرورت نہیں ہے i think so let's test it once کہ کیا یہ ہمارا کام successful ہے یعنی ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس کے بعد ہم اس کو مزید تھوڑا بہت discuss کر سکتے ہیں so اب میں نے last time جو username and password combination دیا تھا مجھے password یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا دیا تھا so میں ان دونوں records کو delete کر دیتا ہوں جو already existing پڑے میں اور میں یہاں پہ سب سے پہلے مجھے undefined اچھا یہ وہی undefined index ہے کیونکہ ہم نے اس set کے اندر اس کو نہیں رکھا تو ہم اس پوری coding کو اٹھاتے ہیں اور اس کو if is set اور again post square brackets میں email پہ رکھ دیں اور then سارا code جو ہم نے copy کیا اس کو اس if کے اندر paste کر دیں تو hopefully اب یہ at least ہمارا error جا وہ نہیں آئے گا سو اب آپ کوئی email اور password دیں تو یہ آپ کو cannot use object of type mysqli as an array یہ ہے line number 13 index dot php کے line number 13 پہ what happens so let's see okay ہم نے یہ array ہے یہ use کر رہے ہیں اور آپ کو بتایا تھا کہ mysqli query کا جو function ہے یہ result return کرتا پہلے کرنا پڑے گا convert mysqli fetch array میں اور اس array میں آپ کو یہ result pass کرنا پڑے گا اگر آپ کو confusion ہے تو آپ پچھلا lecture دیکھ لیں وہاں پہ یہ clear ہو جائے گا یہ کام ہم کر کے آ چکے ہیں so now let's see yes now it works اگر ہم کوئی سب wrong username ہمارے پاس ابھی تک تو ہی نہیں ہم نے جو already تھے وہ delete کر دی so let's create a new account so یہاں پہ میں نے اپنا email دیا اور this time میں جو password دوں گا 123456789 اور میں نے register کیا database میں جا کے چیک کیا میرا account register ہو گیا اور اب میں دوبارہ login اگر کروں تو یہاں پہ میں یہ username اور یہ password تو sign in کروں گا تو login ہوگے dashboard کے page پہ آ جائے گا اور اگر میں اس کو wrong password اور username دوں یعنی یہ email اور password کا combination غلط ہے تو یہ اب اگلے page پہ move نہیں کر رہا اور اگر blank چھوڑوں تو یہ بھی اگلے page پہ move طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ پی ایچ پی کی skill ایپ ڈبلپ کریں تو انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں یہاں سے آگے move کریں گے تب تک ہمیں اجازت اللہ حافظ السلام علیکم